بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں آج جو ویڈیو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ کنٹری ہے ہماری پرتگال پرتگال کے حوالے سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ٹی آر سی اور بہت ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو انفارم کر دوں گا کچھ لوگ وہاں پر لیگل چلے جاتے ہیں کچھ اللیگل چلے جاتے ہیں تو جو لیگل جاتے ہیں ان کا تو طریقہ سمجھا دوں گا جو اللیگل جاتے ہیں ان کو میں صرف ایڈوائز کروں گا وہ میرے دوست نہیں ہیں بکوز میں نے کبھی کسی کو بھی اللیگل نہیں پھیجا ہے جو بھی گیا ہے لیگل گیا ہے اب جو لیگل کی بات آتی ہے اس میں کچھ لوگ سوالیں کریں گے کہ پاکستان میں اس کی اپوائنمنٹ نہیں ملتی ہے یا ملتی ہے تو مہنگی ملتی ہے ملتی ہے تو پیسو بھی ملتی ہے ٹھیک ہے جی بلتی ہے نہیں بلتی ہے جو بھی ہے وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ لوگ سوچ کر سکتے ہیں آپ کو پاکستان میں پرولم آ رہی ہے آپ قطر جائیں امان جائیں بہرین جائیں سویدرب جائیں جہاں مرضی چلے جائیں لوگ جا رہے ہیں لاکھوں لوگ چلے گئے نا جا رہے ہیں آپ بھی جا سکتے ہیں آپ نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے آپ نے یہی پر رہنا ہے نکلیں یہاں سے نکلیں یہ تو آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ بہت سارے کام جو ہے جو قیسان ہیں وہ تو خود کرنے ہیں سٹیپ ون لے لیں آپ آپ کو پرتوگال کی سب کچھ مل جائے گا پرتوگال میں ٹھکا ٹھک کام وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو نکلنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے پاکستان سے اس میں کوئی شرم نہیں ہے آپ کے جو حکمران ہیں ان کے بچے باہر کام کر رہے ہیں تو آپ کے جو حکمرانوں کو شرم نہیں آ رہی تو آپ کوئی شرم آ رہی ہے باہر نکلتے ہیں نکل جائیں اسی لئے نکل جائیں کہ آپ نے اگرہ سٹیپ لینا ہے تو آپ جو ہے وہاں سے کروا لیں اپنی جو آپ کی اپوائنمنٹ کے مسئلے آتے ہیں وہاں تو نہیں اپوائنمنٹ کے مسئلے ہیں میں نے جو نہیں دیکھے ہمارے جتے کلائنٹس بھی ہیں جو جہاں پہ ہیں قطر اومان بحرین سعودی ریبیا جو بھی نام لے لیں آپ اس کو ان کے تو آرام سکون کے ساتھ ویڈاوٹ اینی کاؤسٹنگ وہ کام ہو جاتا ہے اب جو پاکستان میں ہیں وہ ان کا خرچہ بھی ہوگا ان کو اپوائنمنٹ کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں پورتگال کے لیے اور لیڈی بھی ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ تو آپ سنائیں کہ جو میں نے دیکھا بھی ہے سورس لگانی پڑ رہی ہے جان پچھان بات چیت دیے کیا کہوں مرکی اس کو چھوڑ دیجئے بارہر یہ ماملہ یہ ہے کہ ہم بات کریں ٹی آر سی کی جو ان لیگل ہے نا ان لیگل جو پہنچے ہیں وہاں پر جن لوگوں نے مصرفتہ کیا کہ آپ کچھ سمجھا دیں مجھے دیکھیں اب دل تو نہیں کر رہا کہ میں آپ کو گائیڈ کروں لیکن بارہر میرا فرض ہے کہ اب آپ پہنچی گئے ہیں میرے پاکستانی بھائی ہیں میں آپ کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا یہ میرا مسئلہ ہے کیونکہ میں جو ہے نا اگر میں کوئی لہجہ میرا سخت ہوتا کچھ بھی ہوتا ہوا اپنی بات ہے لیکن رسک مت لوگو نا لائف کا کیونکہ آپ کی زندگی میرے لیتا سب سے عزیز ہے آپ کے ماباپ کا کلیجہ پھٹتا ہے جب آپ فیصلے کرتے ہیں نا غلط غلط ڈن بیس یہ ہے وہ سب اب میں الفاظ ہیتا کرنا چاہ رہا سمجھ جاؤ کہ سب فراؤڈ ہیں کوئی ڈن بیس انڈ بیس نہیں ہوتا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ کو طریقہ سکے چلنا پڑتا ہے اب جو انڈیگل آپ پہنچے وہ سن لیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے جو انڈیگل ہیں وہ اپنے شروع کے تین دنوں میں اپنے شروع کے تین دنوں میں اپنی لیگل انٹری کروا لیں ٹھیک ہے لیگل انٹری کروانا بڑا آسان ہے وہاں پر ضروری نہیں کہ آپ کسی سے را چلتے بھی بات کرو وہ خطرناک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نہ نہیں کرنا جس کی جان بچانا ہے وہ جان بچان استعمال کر لینا میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کی جان بچان بھی نہیں ہے بہنچ گئے ہیں ہونک ہوئے ہیں میں یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا کریں ایسا آدمی کی بات کر رہا ہوں جو کہتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے رات گزارنے کے لیے کسی ہوتل تو جاؤ گے ہوتل جا کے ہوتل والے سے بات کرو کہ مجھے لیگل انٹری کروانا ہے وہ آپ کی بہت سستے میں کروا دے گا بکاوز آپ نے اس کو کہنا ہے میں نے رات بھی آپ کے پاس رہنا ہے دو دن تین دن رہوں گا تو آپ کا یہ بینفٹ ہو جائے گا کہ آپ کو لیگل انٹری وہ کروا دے گا تقریبا تقریبا پندرہ میں بیس یورو میں آپ کی لیگل انٹری ہو جائے گی جان چھڑا ہے اپنی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے اپنی جو داکومنٹ کی پروسسنگ ہے اس پر آپ پھر چلے جائیں گے اب میں نے کیوں کہا بہتر گھنٹے بہتر گھنٹے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے ورنہ اگر آپ اس کو بہتر گھنٹے کے بعد کروا گے تین دن کے بعد کروا گے تو بھی ہو جائے گا بیک ڈیٹ میں وہ کر دیں گے آپ کو لیکن کیا ہے کہ اس کی فیس پھر وہ اپنے حساب سے وہ چارج کرتے ہیں اچھا اب اس کے بعد جو دوسرا کام کرنے رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فائنانس نمبر فائنانس نمبر نکالنا ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں وہ کانٹری ایسی نی جہاں پر آپ کو سنا ہوگا آپ نے کوئی ٹیکس چھ مہینے ٹیکس پے کریں تو آپ کو ٹیار سے مل جاتی ہے ماملہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ چھ مہینے ٹیکس ایسا کوئی قانون ہے نہیں یہ تو آپ ویڈیو میں سنتے ہیں یا لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ ایسا قانون نہیں ہے کہ چھ مہینے کے اندر وہ ہو جائے گا آپ کا ماملہ یہ ہے کہ آپ کا نمبر آئے گا باری سے باری چل رہی ہے اب کسی کا اگر وہ پانچ مہینے ہو گئے میں چار مہینے ہو گئے میں یا سات مہینے ہو گئے نہ وہ جلدی ہو رہا ہے نہ لیٹ ہو رہا ہے وہ باری سے ہو رہا ہے ٹیک ہے اور آج کل بڑی تیزی سے ہو رہا ہے اچھا کچھ لوگ مجھے بولیں گے کہ بھئی وہ ہوتل نے منا کر دیا ہوتل میں گیا اور اس نے بولا کہ جی ہمیں نہیں پتا میں دوسری ہوتل کے پاس گیا اس نے ہی منا کر دیا ٹیک ہے نہ میں بری بات کر رہا ہوں تیسرے کے پاس گیا اس نے ہی منا کر دیا ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ بندے کو مجھے ایڈریس تو کرنا ہے کہ پریشان ہو گیا وہ ایک پریشان ہو گیا ہے ہزار پریشان نہیں ہوئے وہ پریشان ہو گیا ہے آپ بیک آپ نے لٹکایا ہوئے آپ ارد گرد دیکھیں پرتگالبیں آپ کو سائبرکیفے نظر آئیں گے اس دور اس زمانے کے اندر اس دور کے اندر آپ کو پتہ ہے سائبرکیفے کی ویلیو کیا ہے سائبرکیفے کیا کام کرتا ہے مط housekeeping آپ کے موبائل کے اندر آپ دیٹا ڈالیں آپ کی انٹرنیٹ شروع جاتا ہے pendant بھی آپ کا موبائل ہی پ کا لیپ ٹوپ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا ڈیسٹ آP کھل لیں لیپ ٹوپ بن گے تو آپ نے کیا کرنا ہے سائبرکیفے کرتے کیا ہیں یورپ کے اندر یہاں وہاں جہاں بھی آپ جائیں آپ کو نظر آتے ہیں آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں نظر آتے نہیں آتے جو پرتوگال میں وہ بتائیں آتے ہیں نظر تو میرے بھائی وہاں پر یہی کام چل رہا ہوتا ہے ساری ڈاکومنٹیشن فائلنگ یہ کیونکہ وہاں پر کمپیوٹر پر کام کر رہے ہوتے ہیں پولیس اگر آبی جائے تو کون پکڑ سکتا ہے تو سب سے آسان سب سے آسان جو آفس کھوی کھولتا ہے نا وہاں پر ایجنٹ اس کا سائبر کیفے ہوتا ہے اچھا اس سے کیوں بات کر لیں کیونکہ وہ وہاں پکا ایجنٹ ہوتا ہے ہوتا تو ایجنٹ ہی ہے لیکن کیا ہے کہ وہ سب سے اچھا آفس کھول کے بیٹھا ہے وہ وکیل بھی ہے ہے نہیں لیکن وہ وکیل بھی ہے وہ کنسلٹنٹ بھی ہے اور سب کچھ ہے اور وہ اس سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں کہ میرا سارا کام کروا دے وہ سارے کام کروا دے گا تقریبا تقریبا آپ رف آئیڈی لگا لیں تو تین سو یورو کے آس پاس میں آپ کے پوری فائل کروا دے گا جس میں آپ کا ایویڈنس آف ہیلت انشورنس بنتا ہے جی ضروری ہے آپ کا ہونا چاہیے اوریجنل پولیس کلیرنس سرٹیفکٹ بنتا ہے جو کہ ضروری ہے آپ کو بھی ہونا چاہیے ریسپٹ آف پیمنٹ آف فیس ہونی چاہیے اوریجنل بینک ریفرنس لیٹر ہونی چاہیے آپ کو ٹی آر سی مل جاتی ہے اچھا ٹی آر سی ملنے کے بعد فائدہ کیا ہیں آپ نے جو کام ڈھونڈا ہے اس کام کو آپ چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا جو ریفرنس فائنانس نمبر ہے یہ جب بھی آپ کو چیز خریدتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو یہ کارڈ آپ ضرور اب بھوشت مت ہو جانا کر جیم رکھیں ان ڈاکومنٹ کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے تاکہ ٹیکس جو ہے وہاں پر وہ ڈیڈکٹ ہو رہا ہو کیونکہ آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے تو جتنا آپ کا خرچہ ہو جتنی آپ کی ارننگ ہے جتنی آپ کی آمدن ہے اور جتنا آپ کا خرچہ ہے اس کو دیکھ کر کے آپ کو اپنی فائنانشل وہ بھی ڈیکلیئر کرنے ہیں ہر مہینے کیا یہاں پر آپ باکسانے بولتے ہیں جو ہوتا نا ہر سال جو آپ لوگ بھرتے ہیں ٹیکس پے کرتے ہیں تو وہ چیز وہاں پر بھی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر بھی پلس پائنس ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ آپ سے وہ بارڈر ٹیکس لیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی کتنا خرچہ کر رہا ہے کتنا نہیں کر رہا ہے تو اس کے مطابق آپ کو پلس مائنس کر کے خرچہ اور آپ کا جو آمدنی ہے اس کو دیکھ کر کے ہی آپ کے فیصلہ ہوتا ہے کیا کہ آپ کے بچت کتنی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے کیوں میں ایسی بات کر رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں اچھے جاب دوننے کے لیے یہ ہے پہلی پہلے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہومورک کر کے جائیں ہومورک بہت ضروری ہے یہاں سے اپنے ریزیڈنس ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں آپ انڈیا اور نیپال میں ہیں آپ بنگا دیش میں ہیں آپ سعویدرب میں ہیں دبائی میں ہیں کہیں پر بھی ہیں تو آپ پہلے سے ہی اپلائی کرنا شروع کر دیں بتا دیں کہ جی میں آ رہا ہوں اس طریقے سے بات کر لیں اب وہ لیگل ای لیگل کا آپ کا اپنا ایشیو میں مجھے نہیں پتا لیکن آپ بتا دیں پہلے سے کہ میں آ رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہے پھر وہاں پر آپ اپنے ریفرنس استعمال کرتے ہوئے آپ وہاں پر جاک کر سکتے ہیں وادر وائز وہاں پر آن لائن ویب سائٹز بھی ہیں جہاں پر آپ نے کہہ سکتے ہیں مجھے انٹریو کروا دیں اچھا ریکروٹمنٹ کمپنیز بھی ہوتی ہیں ان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ کروا دیں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ چاہیے پرمنٹ ریزنسی پی آر چاہیے تو پی آر کے لائے آپ کو بغیر کوئی انٹرپشن کے پانچ سال رہنا ہوتا ہے اگر آپ انویسمنٹ نہیں کرتے پیسہ نہیں خرچ کرتے کیونکہ آپ لادلے نہیں ہو اگر آپ خرچہ نہیں کر رہے پھر لادلے نہیں ہو ٹی آر سے پی آر سی پی آنا ہے تو آپ کو پانچ سال بغیر کسی انٹرپشن کے رہنا لگتا رہنا تو آپ کو پی آر میں جاتی ہے اب کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے میرے پاس پیسے ہیں مگر میرے پاس یہ نہیں ہے تو یاد رکھئے گا کہ دھائی لاکھ ڈالر دھائی لاکھ یورو اگر آپ کے پاس ہوں تو یا آپ ساڑھے تین لاکھ یورو پروپٹی میں لگا سکتے ہوں یا آپ پانچ لاکھ یورو جو ہے وہ اپنی انویسمنٹ شو کر سکتے ہوں میں دکھا سکتے ہوں کہ میں ملک میں لے آتا ہوں پیسہ تو یہ آپ کو کھڑے کھڑے فارق کرتے ہیں کھڑے کھڑے آپ کو وہ کہتے ہیں لادلا اب آپ کو پتہ نا ہے لادلے کی ٹریمنٹ کیا ہوتی ہے لادلے کو وہ پھر سرانکھوں پر لیتے ہیں پروٹیکول میں لیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا ہی انتظار تھا آپ کے لیے ریڈ کارپٹ ہوتا ہے اور آپ کو بہت ساری جو جا گورنمنٹ کی طرف سے سہولیت مل جاتی ہیں ہر چیز پانکھیں بند کر لی جاتی ہیں لیکن میں اور آپ اس کٹیگری میں نہیں فال کرتے جہاں پر ڈھائی لاکھ یا پانچ لاکھ یورو میں دوں اور آپ کا پھر اس پر کمنٹ یہی آئے گا نا کہ اگر اتنے پیسے ہوں تو ہم جائیں کیوں اچھی صحیح بات ہے کیوں جائیں گے اتنے پیسے ہوں تو کیوں جائیں گے لیکن آپ کو دیں کوئی جاتا ہے بھی جاتے بہت ہیں کیونکہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو میں نے بنا لیا ہے میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں میں نے پاکستان میں رہنا ہے یا بنگلدیش میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے مستقبل میں میں سیف رہوں گا نہیں رہوں گا میرے پیسے میرے لئے مشکلات بنیں گے یا آسانی بنیں گی یہ حکومت مجھ سے پیسے لے تو نہیں لے گی سو اڈر ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھئی کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو خطرے میں ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو بتا ہے بہت ساری ہر مبالک میں تقبلین یہی ہو چل رہا ہوتا ہے لیکن جس ریجن میں ہم رہتے ہیں یہاں پر سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے جو تکلیف دیتا ہے جو پین دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنے پیسے آپ کے اپنے موبائل آپ کی اپنی ایسٹس جو ہوتی ہیں آپ کے ہاتھ سے لے لی جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کو تو گولی تو یا پتہ ہے کہ آپ اپنے اوپر تو برداشت آپ نے کر کے اپنے ٹینگ مزارہ لیا ہوتا ہے تو پھر آپ بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ آپ اللہ نا کسی وقت پر لائے کہ آپ یہ سنیں کہ آپ کے بچے آپ کو بتائے گھر پر آگے کہ جی میرے گن پوائنٹ پر مجھے میرے پر گن رکھے گئی ہے تو آپ ویسے ہی مر جائیں گے آپ کو بچہ سامنے کھڑا ہوا ہوگا لیکن آپ مر چکے ہوں گے کیونکہ آپ مونے گے یہ کیا ہے تو بھائی لوگ جاتے ہیں یہ لوگ پھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنا گھر بھی بیچوں گا اپنے آپ کو بھی بیچوں گا لیکن میں نے رہنا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے رہنا نہیں ہے سمپل سی بات ہے لیکن پھر وہ بیدر ایشیوز تمام ایشیز کو چھوڑ دیتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ ہو تو پاکستان میں نہ رہ لیں پاکستان میں اس پیسے کو لے کر کہ آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہ لیں لیکن اکثر لوگ جو ہے پھر وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ مگر پیسہ ہے تو پھر اس کو آپ کو میں نے بھی بتایا کہ حکمران کمفرڈیبل نہیں ہے رہنے میں تو آپ کوئی میں کیا بولو باقی مرضی آپ لوگوں کی ہے یہ ویڈیو جو ہوتی ہے جرنل ہوتی ہے آپ لوگوں کو جرنل ہی لینا ہے اس کو اب جس کے اندر جس کے جو مرضی جو دل کرے وہ کرے مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرنا گائیڈ نہیں کرنا میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر بہت سار لوگ ہمارے گئے ہوئے تھے ابھی پرتوگال میں تو اس میں میں نے گائیڈ کرنا تھا جو لیگل انٹری لیگل انٹری نہیں چاہیے لیگل کو جو ویزے سے گیا ہوا ہے اس کو نہیں چاہیے لیکن جو داخل ہو گیا ہے پرتوگال میں داخل ہو گیا ہے جو بھی راستہ اس نے اپنایا ہے تو اس کو لیگل انٹری پہلے کروانی ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے ان کو لیگل انٹری کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ اپنے لیگل انٹری چھوڑیے وہ اپنی فائل کو لاک کروائیں جان بچانے ہے تو ٹھیک ہے میں کسی بھی ریکرمنٹ نہیں کروں گا زندگی میں ایک 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 ریکرمنٹ کیا تھا اس کا تانہ آج تک ملتا ہے کہ پیسے کھائیں ہوں گے بدب دو سو اس کے ہوں گے سو اس کا ہوں گے میں نالت بھیجتا ہوں اس کمیشن کے اوپر جو وہاں پر میں اگر آپ کو بھیجیوں پر میں اس سرف سے کھاؤں تو لہٰذا ہماری سرویس فیس ہوتی ہے اپنی تو آپ کو جو بھی پسند آئے بندہ بھائی اس سے آپ کام کرا لیں ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن چلتے پھرتے سے نہیں کروائیں کسی آفس والے سے کروائیں یا کسی کیفے والے سے کروائیں ٹھوٹل میں کروائیں لیکن کوئی ٹھکانہ ہو بندے گا کل بھی جاؤ گے تو مل جائے کم از کم اگلی ویڈیو ملتا ہے اللہ حافظ